سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت چیف جسٹس ساکر نصار عدالت پہنچ گئے مالک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر اور ڈی جی ایل ڈی عدالت میں پیش عدالت نے اینٹی کرپشن بورڈ آف ریونیو کے افسران کو آج طلب کر رکھا ہے پاکستان قائد عظم کا حسان ازادی کی نعمت دلائی پاک وطن کا توفہ دیا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا آج ایک سو تین تالیس ماں یوم پیدائش قائد عظم محمد علی جنہ کی زندگی جرت انتھک محنت دیانداری حق کوئی سے بارت شہر بھر میں قائد عظم کی سالگرہ پر تقریبات بابا قوم کو قوم کا سلام کرسپس کا تہوار مسیحی برادری کی خوشیاں ہزار مسیحی برادری آج اپنا مظمی تہوار کرسپس منا رہی ہے گر جا گھر کرسپس ٹریس سے سچ گئے سانتا کلاوس بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات کیتھریڈل چرچ ریگل چوک اور ڈان باسکو چرچ ایمپریس ٹوڈ میں خصوصی عبادات ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں نواز شریف کی اڈیالا جیل سے آج کورٹ لکپت جیل منتقلی نواز شریف کو خصوصی تیارے پر لاہور پہنچائے جائے گا حج ٹرمنل پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری نے ٹرمنل پر پوزیشن سنبھال لی کورٹ لکپت جیل اور گردو نواب میں رینجرز تائنات کرنے کا فیصلہ رینجرز کی ایک کمپنی کی خدمات مانگ لی نواز شریف کے لیے جیل میں بی کلاس بیرک میں گدہ اخبار تو کرسیاں میں اس کی سہولت گھر کے برطن استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوگی نوٹیفکیشن جاری نواز شریف جیل میں انتر وی سال گرہ منائیں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور رینجرز تائنات لیگی کارکنوں کو قائد کے استقبال کے لیے کورٹ لکپت پھاٹک پہنچنے کی حدائے لاہور اور گردو نوا میں سب سویرے دھند کے ڈیرے یخ بستہ ہوائے درجہ رارت پانچ ڈگری سینٹری گریٹ تک گر گیا تھوکر نیاز بیگ مولنوال بابو سابو سکیاں کے مقام پر شدید دھند چھائی رہی ائرپورٹ برکی روڈ کینٹ کے علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں ٹرافیکی روانی متاثر دھند کے باعث ٹرین آپریشن شدید متاثر لاہور آنے اور جانے والی متعدد ٹرینے تاخیر کا شکار بزنس ایکسپریس پراکرم ایکسپریس عوام علامہ اقبال ایکسپریس تیز گام گرین لائن کراچی ایکسپریس تاخیر کا شکار عمرے کی سعادت حاصل کرنے والی خاتون کا لاہور واپسی پر جہاز میں انتقال رشیدہ بی بی کی مات ائر بلو کی پرواز چار سات ایک میں ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی رشیدہ بی بی کے عزیز و قارب پھول لے کر ائرپورٹ پر پہنچے تو جہاز کی حملے نے میت ان کے حوالے کر دی خاتون فیصل آباد کی رہائشی تھی